شیخِ نجدی کا سر کا ساٹھ کر رکھ دیا قلمِ آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام قلم میں ایسی دھار ہے علی کے ذلپکار ہے قلم میں ایسی دھار ہے ایسی دھار ہے حضب میں موسوی عصا حضرتِ موسیٰ کا عصا مبارک جب اتنے سارے سانف جادو گرنے پھیلا دیئے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرتِ موسیٰ نے عصا کو حکم دیا وہ عصا بن گیا سارے سانپوں کو نگل گیا غضب میں موسوی عصا میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا آپ جس جب اسے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ ہلو 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 ہاں اختر نظام سار جی جی آپ کون ہے جی آپ کون بول رہا ہے کئی دن سے تمہاری تلاشتہ تم پھون اٹھانے ہی رہے ہو بیشتی زیور کی بارت پر بات کرنے میں تم نے کہا تھا کہ ہاں گلی زیبارت ہے یہاں ترین سفر میں وہ بہت سارے لوگ ہیں تو اس کو تو بات کر لیا ہے نا آپ سے تو آپ جواب بھی نہیں دیا بھاگے ہو خون کاٹ کے تم بھاگتے ہو یار کتنے بار خون کاٹ کے بھاگے ہو بتاؤ کہو کہ خون کاٹ کے بھاگا نہیں ہوں کہیں میری بات سے میری بات سے بات کریں اعتراض کیا تمہارا بھاگ فون کاٹ کے بھاگا نہیں ہوں چو جھوٹ بولتے ہو یا تو امت آئد کرتے ہو یا بھاستی زیور پر کیا اعتراض ہے بھاستی زیور کے ساتھ بہت ساری اعتراض ہے پیش کروں پیش کروں بھاستی زیور ہی میں بات کروگے میں نے کہا کہ بہشتی زیور پورے اٹھا لیے نا ہاتھ میں رکھے ہیں بولیے لیکن آپ نے کہا کہ بہشتی زیور میں بات کروں گا کہ کر کے یہی عادت ہے تمہاری خراب ہے کہ چلاؤ نہیں میرے آواز کے سامنے تمہاری آواز دب جائے گی سمجھے لیکن تم نے کہا کہ بہشتی زیور میں بات کریں گے بہشتی زیور میں بات کریں گے کہا کر کے آئے نا میں نے فون کیا تھا اور ایک کہا تھا کہ آس میں کوئی نجیسی لگی تھی آرے تم چاٹو یا کچھ کرو میں اعتراض کیا اس میں کب اعتراض کیا ہوں تم سے میں اعتراض کیا ہوں اس میں تم نے کہا تھا نا اس میں بہت اعتراض ہے لیکن میں سفر میں ہوں بہت سارے لوگ جی جی بہشتی زیور میں بہت سارے گلیزہ یہ بارت ہیں اس کو دفاع کرنے کی تابر رکھتے ہو میں جو بول رہا ہوں میری بات کروں گا ابھی چلیے اب میں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں سنو سنو کہ نہیں اعتراض پہلے سن لو بہشتی زیوروں کی دفاع کرنے کے لئے چلے ہو نا مسئلہ نمبر چھپیس مسئلہ نمبر چھپیس ارے یار اس میں مسئلہ بہت بھرے پڑے ہوئے ہیں اب بتا رہا ہوں سنو گھو تو بہشتی زیور کے دفاع کرنے کے لئے آئے ہو تو بہشتی زیور میں بات کرنے کے لئے آئے ہو نہ اس کے دفاع کرتے جاؤ سیریل سے میں لگاتا ہوں اب بھاغو گے اب بھاغو گے بھاغو گے یہ حادث تمہاری خالی بھاغو گے دینگیں ہاں کے لئے آتے ہو لوگوں کو گمراہ کرتے ہو جبکہ بہشتی زیور ہاتھ میں میں رکھ رہا ہوں چلیے اب آئیے میدان میں مسئلہ نمبر دس ایک ایک سو سنو سنو دیکھو تمہارے غلیظہ ہے بھارت سر مانی چاہیے تم لوگوں کو دیوبندیت کے ناک کٹا کے رکھ دیئے ہو یاد دیکھو گوھر سے سنو بہشتی ہاتھوں نہیں شیطان کی جیسا گوھر سے سنو بہشتی زیور دیکھیں گوھر سے ایک ایک بہارت کا آپ دفاع کرتے چلو کٹو گے نہیں فون کا کٹ کا بھاگنا نہیں ہے نا مسئلہ نمبر دس ہے مسئلہ نمبر دس بہشتی زیور آشف علی تھانوی مردوس لائین لکھتا کیا ہے دیکھے گا یہ اسلام کے خلاف لکھا ہے دیکھے گا کٹنا نہیں فون مسئلہ نمبر دس میاں پردیس میں ہے اور مدت ہو گئی برسے اس کو بھی چھبیس میں پڑ دوں گا انشاءاللہ بے فکر رہے لیکن سیریل سے لگا رہا ہوں میاں پردیس میں ہے اور مدت ہو گئی کتنے مدت ہو گئی برسے گزر گئی اور گھر نہیں آیا اور یہاں لڑکا پیدا ہو گیا تب بھی وہی وہ حرامی نہیں اسی شوہر کا ہے البتہ شوہر خبر پا کر انکار کرے گا تو لیان کا حکم ہوگا بہشتی زیور تھانوی صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر تین سو انتیس میں بتائیے اس کا دفعہ کیجئے کہ مدت گزر گئے ہیں برسے گزر گئیں لڑکا پیدا ہوگا تو حرامی نہیں ہوگا کر رہے ہیں بتائیے آپ کے عقل سے یہ بات گزرتی ہے یا عقل کے بھی خلاف ہے شریعت کے بھی خلاف ہے کہاں بھاگ گئے ہیں کیا ہلو بولتی بند رائے وند اور دیو بند کیوں بند ہو جاتے ہو تم لوگ یاد بولیے اب جواب دیجئے جواب دیجئے سالے علیہ اکمت کہیے بیٹ میں مد بولنا بلکل ہاں جواب دیجئے تمہاری بات مکمل میں نے سنا نا جی جی سن لیے اور اس طرح خاموش سے سنا تم کو اترانا کہ میں بھاگ گیا ہے نا چلیے 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 سنائیے سنائیے جناب جواب دیجئے اس کے ان پیس کیا تھا کہ ہاتھ میں کوئی نجیس ہی لگی تھی اس کو کتی نے زبان سے دانت لیا تو پاک ہو جائے گا یا نہیں تم سفر میں کہ تم نے کہا اس طرح یہ ہی میں ابھی پیس کیا یہ ہی میں سوال کیا ابھی مارے گھٹنا پھوٹے سر کیوں کر رہے ہو یا فون کاٹ کے بھاگنا نہیں ایک ایک سوال 32 زیور آپ کے خانوی جی کا ہاتھ میں رکھا ہوں چلیے 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 بولیے بولیے جناب جواب دیجئے اس کا جواب نہیں دیتا جواب دو ہیسا چاروں میں لکھا ہوا ہے میں نے فون لگایا تھا میں نے فون لگایا تھا ادھر ادھر کی بات نہیں ادھر ادھر کی بات نہیں جواب دو ہاں بہت ساری اطراز ہے ابھی تو شروع کیا ہوں دیکھو کئی سے ابھی بھاگتے ہو یا نہیں میں ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں اس کو ہاں چلی 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 اس کو کیا کہو گے یہ بہشتی زیور ہے بہار شریعت سے یہی مسئلہ لکھی ہوئی اس میں برسیں گزر گئی ہوں جب ادھر لڑکا پیدا ہوا آرامی نہیں ہوگا حوالہ پیش کرو تم اس کو حوالہ دو جناب پیش کرو جناب پیش کرو جواب دو جواب دو جواب دیتے ہو یا نہیں اب تت نے جواب دو گئی یا نہیں اب تت نے آشف علی تھانوی کے سنت آدھا مت کر سمجھے اور گنگوہی کے سنت آدھا مت کر اب تت نے جواب نہیں آتا ہے تو کون مرازل بنا دیا موقت کے آرے مردود جواب دو لے تو جواب دے اب تت نے جواب دو آتھون کاٹنا تو آشف علی تھانوی کافر ہے چل جواب دے اگر مگر مت کہو جواب دو اب یہ جواب دو تم کو میں چاہتا ہوں تم مسلمان بنو تم کافر مسلمان بن کے نکل اور مت بن یہ حرام کور کے لئے توبہ کر لے گا حرام کور والا مذہب میں نار ہو دھرم میں نار ہو دیواندیت پر پیشاپ کرو مسلمان بنو میں یہ چاہتا ہوں اتنے گلیزہ مسائل لکھا ہے آشف علی تھانوی شرمانی کہے تجھے جواب دینے کے لئے بات لیں حضرت ثانوی لانت ہوئی ایسو نیرہ ہے ایسو مر جائے گا ارے جناب جواب دو کیوں مر رہے ہو یا جواب دے رہے ہو کہ نہیں تمہارے کتنے گلیزے باہر اس پسل سے یہی حوالہ دے رہے ہو لیکن تم میرے بات جواب نہیں دے گا تم مر جائے گا اکثر لگا ارے یار دیکھئے ازگر سوٹلا تم شرم کرنی چاہے تجھے جواب تم نہیں دوگے مر جاؤگے جواب نہیں دوگے مرنے کے بعد کیا کھا کام دے گا جانب میں جانے کے بعد کر دیا اور مر دیا کھانے کی زورت نہیں ابھی کہا ابھی پھون کیا ہے ادھر سے دو لین لے کر کے یہ کتمہارے کون ہے اس کو لین لے کر کے میں پھون کیا تھا اٹھایا نہیں ہیمت نہیں ہو اس میں لیکن تم کو لین کر بات کرنے کے لیے بلایا ہے تو بات کروں اس کا جواب دو بیچ میں کھاموش رہو تم میں تیری شکل پر میں بیچ میں کھاموش رہو تمہارے توتلے ازگر علی کے خیر نہیں ابھی سمجھے تُو پھون کی یہ ہو نا دیکھنا اس کا پیچھوڑا لال کرتا ہوں یا نہیں ابھی اب میں بولو اب میں بولو جواب دو اس کا تھانی جی جو لکھے ہیں تھانی ساتھ اے تھانی جو شیطان لکھا ہے اسے مسائل گلیزہ اس کا جواب دیتا ہے یا نہیں مردو مطالعہ نہیں کرتا ہے اگر اگر مگر نہیں سوال کا جواب دے چائلنج تُو کرتے پھر ہوگے گلیز عبارت ہے یہ جو مدت گزر گئی برسیں گزر گئی لڑکا پیدا ہوگا بتاؤ نو مہینہ میں پیدا ہوتا ہے سمجھے اور چھ مہینہ میں یہ ہمارے حصول فقہ کے مسائل ہیں لیکن تم کو بے شرم آدمی مسائل جو اتنے حرامی پیدا کرنے کے لئے یہ عاشق فری تھانی نے بہشتی زیور لکھ کر تم لوگوں کو تھما دیا اور دیبندیت کو اضافہ کرنے کے لئے جو بتایا گیا ہے ترکی جواب نہیں دے رہے ہو شریعت کے بلکل خلاف ہے یہ مسائل اور مسائل جو شریعت کے خلاف لکھے یہ خود حرامی تھا تو حرامی نسل کو آباد کرنے کے لئے لی دیا 22 جو حالان کہ یہ جہنم ہی سمجھے جواب نہیں دے رہے ہو اور صرف ادھر ادھر کی بکواس سے پھر رہے ہو جواب کیوں نہیں دیتے بتاؤ جواب دو کر رہے تو میں تو اسی کی انتظار میں جواب دو آرے یار دیکھو تو تلا بندی لانت تم پر واللہ بتا رہوں تم خالی اپنے عوام کو جو جس عقل گدھے تناسل کے جیسا ہے اس کو بے وقوب بناتے رہو سمجھے واللہ بتا رہو مر جاؤ گے تم جواب نہیں دو گے لیکن گمرا اپنے عوام جو تمہارے دیوبند اور ریون والے عقل رکھے نا واللہ بتاتا ہوں انہی کو دھوکہ دیتے رہو اور جہنم کا اندھن بڑھاتے رہو توبہ کرو مسلمان بنو دیکھو اور ایک سوال میں پیش کیا اس کا جواب نہیں دیا اب مسئلہ نمبر آٹھ سنو سے اگر کسی مرد نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی ہے لیکن عادت ڈالنے کے لیے اسے گسل کرانا چاہیے چھوٹی بچی زنا کرے کیا عادت ڈالو رہے ہو بے ایک ٹی نائن اشرف علی تھانو نے لکھا چھوٹی بچی سے اگر کسی مرد نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی ہے تو اس پر گسل واجب نہیں لیکن عادت ڈالوانے کے لیے اس سے گسل کرانا چاہیے بتائیے کتنی گلیز مسالہ مسالہ لکھا ہے اب بتائیے زنا کی عادت ڈالوانے کے لیے گسل کرانا چاہیے بتائیے عورتیں اگر پڑھیں گی یہ عورتوں کے لیے لکھا ہے اشرف علی تانوی بتائیے اس کو پڑھ کر کیا عبرت ہوگی جس کو حکیم امت اور مجدد بنائے رکھے افسوس یہ بارت ہی میں پڑھ رہا ہوں دیکھ کر کہ چھوٹی بچی سے اگر کسی مرد نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے یعنی نہانا واجب نہیں ہے لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس نے غسل کرانا چاہیے یہ توال کا جواب نہیں دیتے ہو اس کا کیا جواب دوں گے میں جواب دی رہا ہوں مسئلہ لشاہ ہے مسئلہ دیکھیں اگر چوپایا یا مردہ یا ایسی چھوٹی لڑکی سے یعنی چار پانے یعنی کتا بلے گزے سے یا مردہ سے یا ایسی چھوٹی لڑکی سے جس کے مصر سے صحبت نہ کی جا سکتی ہو وصی کی یعنی صحبت کیا دینا کیا دیمہ کیا تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں اس میں وہ چیز لکھی ہوئے تفصیل کیا ہوئے اس میں نہیں کیا ہے اس میں تفصیل نہیں کیا ہے جب انزال نہ ہو اس کو کوئی منی خارج نہ ہو وہ الگ مسئلہ ہے لیکن یہ مسائل دیکھو یہ مسائل ہاتھ نہیں سیطان سر مانی چاہیے تجھے یہاں کہا رہا ہے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہو صحبت بھی کر لیا صحبت مانے جنت ہو یعنی اپنا کام پورا کر لیا اس پر غسل واجب نہیں وہ چھوٹی بچی پر رہنا ضرور نہیں اپنے مرد ہی کرے گسل لیکن عادت ڈلوانے کے لئے اس بچی کو گسل کرانا چاہیے کر رہے جنا کی عادت ڈلوانے کے لئے اس کو گسل کروانا چاہ رہے تھا جواب تم نہیں دے رہے چھوٹی لڑکی شریعت کا مقلف ہیں چھوٹی لڑکی شریعت مطاہرہ کے مقلف نہیں لیکن عادت ڈلوانے کے لئے عادت کیا عادت ڈلوانے کے لئے گسل کیا ہے دو باتیں ہیں ایک تو گسل کے بات ہے ایک صحبت کی بات ہے سمجھے ایک کام کیا سو اور ایک گسل ہے لیکن آدت ڈالنے کے نماز پڑھانا چاہیے وہ بات آلغ ہے جنا گلیزہ عبارت کو پاک عبارت کے طرف پاک چیزوں کے طرف نسبت نہ کرو ایک بات سنو ایک بات سنو اگر چھوٹی لڑکی سے شادی جائے سے نہیں ہے نابار لڑکی سے جائے سے نہیں شادی وہ پاک چیزوں کا بیان مت کرو یہاں گلیز چیز ہے گلیز چیز بیان کیا ہے چھوٹی بچی کے ساتھ زنا کریں گے آدھ ڈلوانے کے لئے آدھ ڈلوانے آدھ ڈلوانے کے لئے آدھ ڈلوانے کسی کے باپ کے ساتھ اگر سر میں بال بھی موجود نہیں رہ کسی کو کہ آدھ ڈلوانے کے لئے چیز کرو بتاؤ اپنے گھر کی خبر نہیں دوسرے میں بھوکتے ہو شریعت میں افترہ کرنے والے کو مجدید بنا رکھے ہو افسوس لگتا ہے مجھے ہمارے کتاب میں چھوٹی لڑکی سے کوئی اگر صحبت کر لے چھوٹی لڑکی سے مراد کوئی اگر چھوٹی لڑکی سے شادی کرنا بھی جائز ہے اگر مجھر مات کرو جائز ہے تو یہاں پہ صحبت لٹھا گیا ہے چھوٹی لڑکی شریعت کا مکلف ہے اگر مکلف نہیں ہے تو کیا غسل کرنا اس پر ذمہ نہیں ہے شریعت میں نابالی لڑکی لڑکی پر نماز کا حکم نہیں ہے لیکن نماز کو پڑھنے کا چیز آزگر دے بندی شرم آنی چہتی ہے سنا رہا سنا رہے ہو چاہ چاہ پایا سے کتی سے بلی سے سوار سے وہی اگر چوبت کر لے مرد مرد خوش نہیں بک وہی چیز تمہارے یہ چیز مرد میں جب ہی ذکر کیا ہے آش آنی سانو یہاں پر تم کو بھی کہوں گا مرد کو نہیں بکش تم نے یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے لیکن وہ بات کا جواب دے عادت ڈلوانے کے لیے بچی کو کیا چیز آدت ڈلوانے رہے شرمانک چاہیے تجھے بات واضح نہیں ہوئی جواب تم نے نہیں دیا واللہ بتا رہے اور تمہاری آش آش آلی 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 بچی جو ہر کوئی اس کا مسئلہ متفقہ طور پر اس میں کسی کا اعتراض نہیں ہے جناب آزگرد بندی اس میں کسی کا اعتراض نہیں ہے سمجھے تمہارا یہ علامہ عبد المصطفی آزمی لکھ رہا ہے کہ ناوالی جو ہے وہ سریعت کی مقلب نہیں ہے سریعت کے مقلب کون کہتا ہے اس کو کوئی اس میں اختلاف ہی نہیں ہے لیکن اختلاف اس میں ہے کہ یہ بچی کو عادت ڈلوانے کے لئے کیا چیز جنا کی عادت ڈلوانے کے لئے اسے گسل کرانے کے عادت ڈلوانے رہے ہو جواب تم نہیں دے رہے ہو بس ادھر ادھر کی بات کر رہے ہو مردے سے کوئی یہ بھارت کہ چھوٹی بچی سے صحبت کر لے تو جو ابھی جوان نہیں ہوئی ہے وہ بھی تفصیل لکھے ہوئے ہیں اس پر گسل باجی نہیں لیکن عادت ڈلوانے کے لئے اس پر گسل کرانا چاہیے پوچھ رہا ہوں تو جواب نہیں دے رہے ہو اور برسوں برس گزر گئی اس کا جواب نہیں دی یہ در بھاگ لے نہیں دی یہ بلکل نہیں دی یہ تم نے جھوٹ مولمہ سازی کرنے کی کوشش کی ہے کہ مردے سے تمہارے یہ کتاب جنت زیور اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر قابل ہو جائے قرآن پڑھنے قابل ہو جائے بارغ نہ ہو تو جب کچھ اور زیادہ حسیار ہو جائے تو اس کو پاکی نہ پاکی حضور غسل ہو گئے رکھا اسلامی طریقہ بتایا جائے جی وہ بات الگ ہے جناب اس کو سکھایا جائے پڑھا جائے بلکل یہ چیز ہے درس دی جائے اس کو لیکن یہاں پر جو درس تیرے آشرف علی تھانوی صاحب نے صحبت کے عادت ڈالانے کے لیے تو تو نے جواب نہیں دیا جواب دیا نہیں دیا چھوٹی بچی کو عادت ڈالوانے کے لیے تمہیں اتنی غلیظہ ہے بارت تمہارے مجد دائیں ہے اس طریقے پر بتائی جائے اس صحبت کر بتائے جائے سر مانی چاہیے تجھے تم زنا کر لو چھوٹی بچی سے آر اس کو بتاؤ گسل کرنے کے عادت ڈالو اس کی استغفر اللہ یہ بہیشتی زیور نہیں بلکہ جہنمی زیور رکھنا چاہیے نام اشرف علی تھانی کون مجدد بنا دیا انبیاء اس کو مسئلہ نہیں آتا تو بیان مجدد وہ مسئلہ نہیں مر جاؤ گے تم کو دکھانے پاؤ گے عادت ڈالو انے کے لئے اس پر گست کرانا چاہیے عادت ڈالو انے کے لئے تم نے زبانی سے کام لے رہے ہو وہ بلکل یہ مسئلہ نہیں ہے بنکہ اس کے صحبت کر اس کے عادت ڈالو انے لئے عادت ڈالو انے کے لئے جو بیان کی ہے یہ مسئلہ کہیں پر بھی نہیں ملے کوئی مسئل نہیں ہے سمجھے لیکن بچنے کے لئے تم نے 45 ہے مسئلہ لکھا 45 جھوٹ ہوگا جھوٹ پر لانت سن 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 پڑ پڑ اپنی زبان کو کنٹرول کر پڑ آبے مردود دھت لے چپ پڑ اس کو سب سے پہلے اس کو قرآن صحیح پڑھائے یعنی سات سال سے پہلے جب کچھ اور زیادہ ہو جائے تو اس کو پاکی و نا پاکی حضور اسلامی طریقہ بتائے اسلامی طریقہ وہ سب الگ چیز ہے لیکن تم نے اس کا جواب کہاں دیا عادت ڈلوانے کیلئے صحبت کہ مردود آبے مردود تم آشف علی تھانی کی سنت ادا مت کر تم نے مجدد جس کو بنائے ہو کس نے گلیز مسئلہ بیان کیا ہے سنجھے سر مانی چاہیے دیکھو اور مسئلہ کیا لکھتا ہے تم جواب مارے گھوٹنا پوٹے سر کے دے رہے ہو اگر کوئی مرد اپنی عورت کے مقام میں حفش داخل کر دے اور انزال بھی نہ خانہ کے راستے میں ڈالے گا آؤ تمہارے زکر حفش گائب ہوگا انزال ہوگا تو بچہ پیدا ہوگا اتنا جوتا مارتا قسم سے شرم آنی چاہیے سجھے 22 زیور سفا نمبر 341 میں لیکن تُو نے جواب مارے گھوٹنا پوٹے سر دے رہا ہے تیسرا مصلا سن اور انتہائی مدت عمل سے پہلے پیدا ہو 22 زیور حصہ چار سفا نمبر 341 بتاؤ شرم آنی چاہیے اسے مجدد مسئلہ شریعت پہ افتیرہ کیا ہوگا وہ تو حال ہی نہیں ہوا جواب نہیں دے رہے ہو وہ تو تعلیم کی بات کر رہے ہو تم تعلیم کی بات کر بچے لوگوں کو لیکن بے وقوب آشف علی تھانوی کا سنت طریقہ مت کر گسل مسئلہ تُو نے جواب نہیں دیا چھوٹی بچی کو عادت ڈلوانے کے لیے عادت ڈلوانے کے لیے تُو نے کہا لکھے تمہاری کتا میں یہی مسئلہ لکھا ہوگا دیکھ لینا تُم ویڈیو بند کر آئے گی تُم کو ننگ ہو جاؤ گے قسم سے آشف علی تھانوی ایک آشف علی تھانوی بدتمیز جس کو تم لوگ مجدید بنائے ہو مسئلہ لکھا یار اللہ ہو نہیں اور یہ بھی مسئلہ لکھا ہے دیکھ گوھر سے سنو ارے یار تم لوگوں کو رندوہ مجدید بنائے ہو تم لوگوں کے عقل کو گدھے کے عزو تناسل کے جیسا بتایا اس کو مجدید بنائے مردود مردود کو کئی سے مجدید مانتے ہو یار ارے آشف علی تھانوی کو کئی سے مجدید بانتے ہو ارے یار بھاگو نہیں پھون کسی 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 مانو مانو گا اتنا لاب جوتا کر